جی ایس ہربل ہولسل آئیورویدیک عدویات کا قابل اعتماد مرکز تجارت کے خواہشمند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھر پور پیسہ کمائیں علماء اکرام حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوص رہائے تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں ری نوٹ، ویلنیس نووہ، داد، خاد، خجلی، فنگل انفیکشن اور اس کے علاوہ بڑی بڑی بیماریوں کا بھروسہ مندلاج ری نوٹ اس نووہ، ایک لا جواب دوا تفصیلات کے لیے ابھی کوال کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تحفظ دین میڈیا کے خاص پروگرام پرائم ٹائم میں میں آپ کا میزبان زیاور رحمان محفوظ فارو کی آگے بڑھنے سے پہلے ایک اہم اطلاع ہے کہ ہر مسلمان کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ وہ مرے کا مقدس سفر کرے لیکن اسباب و وسائل اور مال کی کمی کی وجہ سے وہ اس خواہش کو پورا نہیں کر پاتا لیکن اب ایسے خواہش مندوں کی خواہش پوری ہو سکتی ہے جی ہاں ڈائمنڈ شگر ایجنسی اور انگباد نے ایک انو کا سلسلہ ایک اسکیم شروع کی ہے جس میں آپ کو ڈائمنڈ شگر ایجنسی سے دس کلو شکر خریدنا ہے اور اس اسکیم کا حصہ بننا ہے اس سے آپ بھی ان خوش نصیبوں میں شامل ہو سکتے ہیں مزید تفصیلات کے لیے اسکرین پر ڈائمنڈ شگر ایجنسی اور انگباد کے نمبر دیے گئے ہیں آپ ان پر کال کریں اور تفصیلات حاصل کریں ناظرین آگے بڑھتے ہیں آج کی موضوع کی طرف جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس وقت میڈیا کی کتنی اہمیت ہے لیکن ہمارے لیے بدنصیبی کی بات ہے کہ ہمارا کوئی بڑا میڈیا ہاؤس نہیں ہے جی ہاں مسلم میڈیا ہاؤس وقت کی اہم ضرورت ہے مسلمانوں کی راہ خدا میں خرچ کرنے کی ایک طویل تاریخ رہی ہے اور اسلام کی تبلیغ کی خاطر اپنا تن مندھن قربان کرنے کے بے شمار واقعات تاریخ کے صفحات کی زینت ہے عیسار اور قربانی کا یہ عظیم جذبہ جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ اور ان کے بعد آنے والی نسلوں نے پیش کیا دین اسلام کی روشنی کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچنے کا سبب بنا موجود آبادی کے آداد و شمار بتاتے ہیں کہ حالیہ برسوں میں اسلام نے بہت تیزی سے پھیلنا شروع کیا اس کی بڑی وجہ ذرائع ابلاغ یعنی میڈیا اور ٹکنالوجی کی آمد اور ہر خاص و عام تک اس کی رسائی ہے کیونکہ لوگوں نے اس کے ذریعے اسلام کو دیکھنا اور عقیدے کے بارے میں جاننا شروع کیا اس سے باطل طاقتوں کو شدید ٹھیس پہنچئے اور آج ہم مسلمانوں کے لیے ایک انتہائی نفرت اور تاثب کا مشاہدہ یہ لوگ کر رہے ہیں اور اسلام اور مسلمانوں کی ایمیج کو منظم کوششیں ہو رہی ہیں اور ان کی بے پناہ کوششیں ہیں کہ مسلمان ان کے رنگ میں رنگ جائیں اور ان کے سماجی تانے بانے کا حصہ بن جائیں اور اپنے دین پر عمل کرنا چھوڑ دیں جو دین کو پوری انسانیت کے لیے سراپا رحمت ہے اور ان کی ایڈیولوجی اور نیو ورلڈ آرڈر کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے آج میڈیا صرف ایک پلیٹ فارم نہیں ہے جو ہمیں آگاہ کرتا ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے بلکہ یہ تو ایک ٹول ہے اگر صحیح طریقے سے اس کا استعمال کیا جائے تو اس سے سمجھ بوجھ رکھنے والا سماج تیار کیا جا سکتا ہے اور عوام کے سوچ کی رہنمائی صحیح سمت میں کی جا سکتی ہے جس دور میں ہم جی رہے ہیں یہ ایک نازک دور ہے جہاں آئے دین اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے اور داغدار کرنے کی ہر ممکن کوششیں کی جا رہی ہیں اور اس میں وہ بہت حد تک کامیاب بھی ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ایسے قابل میڈیا چینلز نہیں ہیں جو باقی میڈیا اداروں کے میار کے برابر ہیں بہت کم ہے جو احباب بڑے پیمانے پر کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ ضروری ہے کہ ہم مسلمانوں کے پاس بھی اپنا میڈیا ہاؤس ہو جو دنیا کو حقیقت دکھائے اسلام اور مسلمانوں کی صحیح تصویر پیش کرے دنیا کو بتا سکے کہ ہم کون ہیں ہمارے دین کا پیغام کیا ہے اور اس ملک کو بنانے اور سوارنے میں ہمارا کیا کردار ہے ایک ایسے وقت میں جب مسلمانوں کو کمزور اور محروم کیا جا رہا ہے حکومت کے گلیاروں میں ان کی آواز ندارت کی جا رہی ہے ان کی شناخت پر حملے لگاتار جاری ہیں اور جاری ہیں اور ہم وہ نہیں جیسا وہ ہمیں دکھا رہے ہیں ہمارے دین کا پیغام وہ نہیں جو بتایا جا رہا ہے تو ایسے وقت میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے ایک مسلمان کی حیثیت سے کہ ہم اٹھ کھڑے ہوں اور اپنی کہانی خود سنانا شروع کریں عوام کو آگاہ کریں اسلام اور مسلمانوں کی صحیح تصویر ان کے سامنے پیش کریں اور وطن کے لیے اپنی قربانیوں کو اجاگر کریں ہم یہ سوچ کر مطمئن نہیں ہو سکتے کہ کچھ سیکولر لیورل ہمارے مسائل اور پریشانیوں کو سامنے رکھیں گے ہمیں اپنے ہاتھوں میں طاقت رکھنے کی ضرورت ہے اپنے آپ کو صحیح آلات اور ٹولز سے لیس کرنے اور قلم کی اس جنگ کو لڑنے کی ضرورت ہے جب اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی وحی نازل کی تو وہ کمیونکیشن کی صورت میں تھی اس لیے پیغام صاف تھا کہ اللہ کے پیغام کو ہر انسان تک پہنچانا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رسول وہ ہوتا ہے جو خدا کا پیغام لوگوں تک پہنچاتا اور کمیونکیٹ کرتا ہے ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکہ اور مدینہ کے لوگوں کو خدا کا پیغام زبانی اور بلند آواز سے پہنچایا اور یہاں تک کہ کئی بادشاہوں کو خطوط کی شکل میں اسلام کی دعوت دی ہم واضح طور پر سمجھ سکتے ہیں کہ رابطہ اور کمیونکیشن دنیا اور آخرت کی کامیابی کی کنجی ہے آج ہمارے صدقات کا زیادہ تر حصہ یا تو مساجد کی تعمیر میں سرف ہوتا ہے یا پھر مدارس کو چندے کی شکل میں جاتا ہے تاکہ علوم دینیا کی تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ اور طالبات اور اساتذہ کی ضرورتیں پوری ہو سکے اور یہ ایک نہایت ہی اہم کام ہے کیونکہ ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت بھی ہے جو ہمارے دین کی خدمت کے لیے اپنا وقت دے سکے اپنی صلاحیتیں دے سکے لیکن ہمارے خلاف کام کرنے والی بیرونی قوتوں سے اپنے ایمان و دین کو بچانا بھی اتنا ہی ضروری ہے یہ کمیونکیشن اور میڈیا کی طاقت سے حاصل کیا جا سکتا ہے یہ ہماری اپنی جڑوں کو مضبوط کرنے کا معاملہ ہے جو ہمارے بچوں کو اس سرزمین میں سانس لینے کے قابل بنائے گا اور انہیں ایک جگہ دے گا جس سے وہ آنے والے سالوں میں اس سرزمین میں محفوظ محسوس کریں گے اللہ نے جن لوگوں کو مال و دولت سے نوازا ہے یا جو تنظیمیں کافی اہل ہیں انہیں چاہیے کہ وہ مسلم میڈیا ہاؤس کی حمایت کریں اور قائم کریں اور جو چل رہے ہیں ان کے اخراجات کا خیال رکھیں اور اللہ کی طرف سے عجر حاصل کرنے کی خاطر انہیں چلائیں تعاون کریں عوام الناس کو بھی یعنی ناظرین آپ کو بھی اس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ وہ اپنی طرف سے کچھ رقم ان میڈیا ہاؤس اورگنائزیشنز کو تعاون کی شکل میں دیں اب وقت آگیا ہے کہ ہم مسلمان اس اہم کام کے لیے اٹھ کھڑے ہوں بیدار ہوں اور اپنے میڈیا ہاؤس کو تیار کرنے میں جلدی کریں اور اس میں انویسٹ کرنا اور سرمایہ لگانا شروع کریں جو حباب اس میدان میں کام کر رہے ہیں میڈیا کے آپ ان کے ساتھ جڑ کر سرمایہ لگا کر بھی تجارت کی شکل بھی اختیار کر سکتے ہیں تاکہ ہم اپنے مددے اور مسائل کا اظہار کر سکے اور ایشوس کی حقیقی تصویر کشیہ اور حالات ازار کی صحیح نمائندگی ہو سکے ہم نے کئی یونیورسٹیوں سمیت ہزاروں اسکولوں اور کالیجوں کے علاوہ بے شمار مساجد اور مدارس تعمیر کیے لیکن بدخسمتی سے ہم میڈیا ہاؤس بنانے میں بری طرح ناکام رہے ہیں کیونکہ ہم ابھی تک میڈیا کی اہمیت کو نہیں سمجھتے کہ یہ ملت کی کتنی اہم ضرورت ہے یہ ایک ونڈو یعنی کھڑکی کے معنی ہے جس میں جھاک کر لوگ آپ کو دیکھتے سمجھتے اور آپ کے بارے میں رائے قائم کرتے ہیں اب وقت آ گیا ہے کہ فوری بنیادوں پر میڈیا ہاؤس بنانے میں سرمایہ کاری کی جائے جتنی جلدی ہم یہ کام کریں گے اتنا ہی ہمارے لیے بہتر ہوگا جیہاں ناظرین میڈیا وقت کی بہت اہم ضرورت ہے اس لیے اس وقت سوشل میڈیا پر جو اہباب کام کر رہے ہیں ان کا ہر ممکن مالی تعاون ضرور کریں تحفظ دین میڈیا محتاج تعارف نہیں ہے آپ گزشتہ کئی سالوں سے ایک منظم انداز میں اس میڈیا کی خدمات کو دیکھتے سنتے اور محسوس کرتے آ رہے ہیں لیکن چونکہ میڈیا کے کاموں میں بڑا سرمایہ درکار ہوتا ہے اس لیے آپ تمام سے گزارش ہے کہ سکرین پر تحفظ دین میڈیا کے فون پہ اور گوگل پہ کے نمبرات ہیں آپ ان پر حضب سہولت ضرور مالی تعاون کریں بہت سارے اہباب یہ سمجھتے ہیں کہ یوٹیوب سے بہت آمدنی ہوتی ہے پھر اپیل کیوں کی جاتی ہے لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے جو اہباب اس میدان سے جڑے ہوئے ہیں وہ عوستہ ہیں جو کام کر رہے ہیں وہ خود جانتے ہیں لاکھوں ویوز اور سبسکرائبر اس کے بعد بھی یوٹیوب سے ماہانہ دس پندرہ ہزار مشکل سے آمدنی ہوتی ہے بساوقات وہ بھی نہیں ہوتی یوٹیوب اور سوشل میڈیا پر منحصیر رہ کر یعنی ڈیپینڈ رہ کر مستقل اس طرح کے کام بھی نہیں کیے جا سکتے اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ تحفظ دین میڈیا اور جو بھی چینلز آپ کو پسند آتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ ضرورت ہے اور یہ ان کی اہمیت ہے تو ان سب کا ہر ممکن تعاون کریں حسب استطاعت جو بھی ہو سکتا ہے مالی تعاون ضرور کر سکتے ہیں ماہانہ کے اعتبار سے بھی آپ جوائن بٹن آپ سائیڈ میں دیکھتے ہیں تو آپ اس سے بھی جڑ جا سکتے ہیں ہر مہینے سو دو سو پانس سو ہزار جو بھی ہو سکتا ہے اب حسب سہولت مستقل مالی تعاون کی کوئی شکل ضرور بنائے چلی ناظرین وقت کافی ہو گیا ہے انشاءاللہ کل پھر کسی اہم موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوئی اپنا اور اپنوں کا خیال رکھئے دعاوں اور عبادتوں کا احتمام کریں ہمارے لئے بھی دعا کریں اب اجازت چہتا ہوں خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ